موسیقی دیکھوں گا جھوٹ نہیں بلوں گا سود رشوہ سب چھوڑ دوں گا پوری داری رکھ لوں گا بس میں میں بھی بہعمل عاشق رسول بنوں گا لیکن جمتہ نہیں ہے آپ کچھ اسے مدنی پھول دے نا تھیرا ہو آیا ہماری طبیعت میں کیا کرے دراصل وہ چوٹ تو لگتی ہے دل پر لیکن استقامت نہ ملنے کی وجوہات ہیں نا ان میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا یہ مقصود وہ گیدرنگ عام طور پر بندہ جو ہے نا یہ بس یہ سمجھو کہ بہتا جو ہوتا ہے دوست کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا دوست ہونا چاہیے اگر کوئی سنتوں کے پابند استعائی بھائی ملتے ہیں مدینہ مدینہ لیکن ہوتا یہ کہ جیسے احتکاب میں آتے نا تو یہ احتکاب کے بعد اپنے ان دوستوں کے پاس چلے جاتے جو کلنشے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نماز کے بھی پابند نہیں ہوتے دیگر گناہوں کی طرف بھی رجان ہوتا ہے ان کا جھوٹ بھی بولنے کی عادت ہوتی ہے گالیاں غیبت بےہودہ بزاق مسخریاں بے تکلفیاں تو یہ اس ماحول میں جب چلے جاتے ہیں نا تو انہوں نے احتکاف میں یا اجتماع میں جو چوٹ کھائی ہوتی ہے وہ یہ سب ان کا رہ جاتا ہے اور واپس ان کا اثر پڑ جاتا ہے راتو رات امارت بن نہیں سکتا بڑی امارت ہو تو دو چار مہینے میں بھی نہیں بنتی اس کو سال یا سالوں لگتے ہیں لیکن اگر امارت کو ڈھانا ہو ڈیمولش کرنا ہو تو سب سمجھتے ہیں کہ گھنٹوں میں وہ ڈیمولش ہو جاتی ہے تو بنانا دشوار ہوتا ہے بگاڑنا آسان ہو اب یہ کہ بڑی مشکل سے اس کے بننے کی بنیاد پڑی لیکن وہ بگاڑ والوں میں جب چلا گیا تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کا بگاڑ ہو جاتا ہے اس لئے صحبت پر غور کر لیا جائے کہ صحبت کس کی ہو جو حدیثوں میں جو ترغیب آئی نا صحبت میں وہ یہ کہہ جیسے جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے اب ایسی صحبت تو ملتی نہیں یہ بیچاروں کو سلام کی جگہ گالی نکلتا ہے ایسے بھی پھائے جاتے ہیں معاشرے میں جو سلام کی جگہ ماد اللہ وہ گالی سے افتداء کرتے ہیں تو اس لئے وہ صحبت اس کی ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے لیکن اب ایسے دوست نہیں ملتے تو یہ بیچارہ چلا جاتا ہے ان کے پاس تو پھر وہ بس بیچارہ جہاں پہنچا تھا جہاں سے چلا تھا وہی پہنچ جاتا ہے کیسی نماز اور کیسی سنت ہیں وہ بیچارہ داڑی ہے شعب بڑا بھی ہے تو اس کا صاف ہو جاتا ہے تو اسی لئے زور لگاتے ہیں کہ چاند رات کو مدنی کافلے میں سفر کریں اعتقاف کریں رمضان شریف میں وہ چاند رات کو اپنے ان پرانے دوستوں کا رخ نہ کریں بلکہ مدنی کافلے میں سفر کریں تاکہ مزید اس کی پالش تیس دن کا مدنی کافلہ ہو جائے ذہن نصیب بانوے دن کا کاش بارہ ماہ کا نہ ہو سکے تو بارہ دن کا سی کچھ نہیں تو تین دن کا ہی سی مدنی کافلہ عید کے دن جو ہیں یہ اپنے دوستوں میں اگر جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو تفریق آؤں پر لے جائیں خدا نہ خاطہ پکڑ کے فلم دکھانے لے جائیں کسی ڈراما گاہ میں لے جائیں اور خدا نہ کرے کیا کریا اکارت چلا ہے تو اگر آپ کو صدرنا ہے واقعی تو اپنی صحبت صدرنی ہوگی بری صحبت سے جان چھوڑانی ہوگی اور اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی کہ بری صحبت گناہ ہے اللہ کوئی شرعی اللہ تو وہ الگ بات ہے جیسے کہ یہ کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے انہیں اتنا پاورفل ہے کہ وہ فاسقین کی اصلاح کرے گا اس اصلاح کی غرص ہے انجوائی کے لیے نہیں ہماری صحبت انجوائی کے لیے مزے اور لطف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے صرف تبلغ کی حد تک نیکی کی دعوت کی حد تک ان کے ساتھ بیٹا تو یہ تو اس کا بیٹنا عبادت ہے یا کسی اور وجہ سے کوئیسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں بچ پایا وہ الگ صورت ہے لیکن جو صرف انجوائی کے لیے بری صحبت ہے اس کی قرآن و حدیث میں بڑی مضمت ہے اس سے توبہ کرنی ہوئی تو اس لیے یک لخت بری صحبتیں چھوڑنی ہے خبردار شیطان کے اس دعوے میں مت آنا کہ اب اتقاف کیا جوش میں آگئے والا میں اس کو صدار ہوں گا اس کو صدار ہوں گا میں نے اب اس لیے ان کی صحبت اختیار کی بھی ہے یہ آپ کو لے ڈوبیں گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ابھی آپ اتنے پکے نہیں ہوئے ابھی کچھ دو پانچ سال عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر کوئی طریقے کار تو سیکھیں ان کی حصلا گا پھر جا کر صرف اتنی دیر ان میں جا کر اسی نیت کے ساتھ اور کوئی فالتو بات نہیں اب جا کر دہشت گردیوں کے تذکرے شروع کر دیئے مسیاسی بحثیں شروع کر دی یا حکومت چلانی شروع کر دی ہاں یہ حکومت میں چلاتے ہوتے کبھی اس وزیر کو دعو پہ لگاتے ہیں کبھی صدر کبھی وزیر اعظم کو بھی لے بیٹھتے ہیں اور پولیس والا شیٹری مارے تو باگ بھی جاتے ہیں حکومت یہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے صدر نے یار یہ بیان داغ دیا کوئیوں نہیں بولنا چاہیے تو بھائے چل تو صدر بن جا تو وزیر اعظم بن جا تو یہ صلاحیت تو یہ نفلے میں آپ نے کوئی منائے تو یہ بیٹھے کوئی میں اگر آپ جا کر نیکی کی دعوت دینے جاؤ اور یہ دھندے لے کے بیٹھو گے تو اب بھی آپ پر پانچ سال مزید پابندی ان لوگوں نے جا کر بیٹھنے کی مزید سیکھو کہ آپ نے صرف جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے ان کو مدنی انعامات کا عامل بنانا ہے اور خود بھی یہی کرنا ہے تو جب مدنی انعامات کے پکے عامل ہو جائیں گے آپ مدنی قافلوں کے عادی مسافر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ مدنی کاموں میں آپ کا دل بھی لگے گا استقامت بھی ملے گی سب کچھ ہوگا وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل